السلام علیکم پیارے ویورز شاہد گارنمو شامدید آج میں آپ کو اپنے گارنن میں تمباکو کی پلانٹس کے لگانے کی اس کی ڈیفرنٹس ٹپس اور مختلف اس کی جو ٹپس اور سجیسن ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید ہے آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تمباکو کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں کسی بھی جگہ سے لگا سکتے ہیں گرمیوں کے محسین مہینے میں آ جاتا ہے اور یہ اس طرح پک جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک چوٹے سے پلانٹ سے لے کے بڑے پلانٹ سے یہ ایک چوٹے سے پلانٹ ہے جسے ہم نے لگایا ہے اپنے کیت میں اسی طرح یہ بھی ہے یہ کم سے کم تیس دن کا چوٹا سا پودا ہوتا ہے جسے کی پنیری ہوتی ہے اور ہم اسے ہم نے اسے اپنے کیت میں پنیری سے لے کے ادھر لگایا آپ اسے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ اب لگ گیا ہے ماشاءاللہ اور ہم ابھی انہی دنوں اس کو پانی دیں گے پانی کے چند دن بعد یہ بڑا ہو جائے گا یہ وہی پودا ہے ماشاءاللہ ابھی یہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے کچھ پتے نکلے ہیں دن بہ دن یہ پتے بڑے ہو جائیں گے ایک بار پانی دینے کے بعد پھر ہم اسے اگلی بار پانی نہیں دیں گے کیونکہ یہ پانی زیادہ پانی کے وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں اب چند دنوں میں اس کے پتوں کے بیچوں بیچ ایک چوٹی چوٹی بچ نکلیں گے اسے ہم بچ کہتے ہیں اس کو ہم ادھر سے ساپ کریں گے اسے ہم نے چوڑا نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کی پرادکشن کافی اچھی ہو جاتی ہے دو مہینے بعد ہمارے تمباکو کے پلانٹس میں پلاورز لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ پلاورز کچھ ایسی ہوتی ہیں اسی پلاورز کو آپ نے اسی طریقے سے کاٹنا ہوگا اسی طرح کیونکہ یہ ہے جب آپ کاٹ ہوگے تو آپ کی پتے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور پتوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے کاٹنا ہوگا مارکیٹ میں اس کی دوائی بھی ملتی ہے آپ اس کو کاٹ ہوگے تو اس کے بعد آپ کی پلانٹس کی پتے جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے ہم آپ کی ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے کیسے پتے کیسے بڑے ہوں گے ماشاءاللہ ابھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمباکو کے پلانٹس کو کہ کافی ہاتھ تک وہ بڑے ہو گئے ہیں اور اس کے پتے بھی کافی چوڑے نظر آ رہے ہیں امید ہے آج ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر لائک کریں شکریہ